اس ویڈیو کے وائرل ہونے کا ایک مین ریزن ہے کیونکہ اس میں بلکل صحیح طریقہ بتایا گیا ہے سوکھی ہوئی تلسی کو پھر سے ہرہ بھرہ گھنہ کرنے کا اور یہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے اگر آپ کی تلسی بھی کچھ اس طرح سے سوک گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے برانچیز کو سٹیچ کر کے چیک کرنا ہے کیا وہ برانچیز اندر سے ہری ہیں اگر ہری ہیں تو آپ کی تلسی بلکل بچ جائے گی پھر سے گروہ کرنے لگے گی آپ کو سکھی ہوئی تہنیا جو ہے وہ پودے میں سے ہٹا دینی ہے تو یہ کام بہت ضروری رہے گا اس کے بعد لگ بھک دو گرام حلدی حلدی ہر گھر میں اولیبل رہتی ہے آپ کو گملے کے مٹی کی اچھے سے گڑائی کر کے مٹی میں ملا دینی ہے اس کے بعد تھوڑی سی ورمی کمپوسٹ جو کیچوہ خواد رہتی ہے بلکل اورگینک رہتی ہے اس کو لگ بھک پچاس سے سو گرام مٹی میں ہی ملا دی دیجئے پھر اگلی جو چیزیں دوستو اس طرح سے سی وڈ لکوڈ یہ سیڈ شاپ سے مل جاتا ہے بلکل اورگینک ہے یہ بھی یہ نئی جڑوں کو بننے میں مدد کرتا ہے تو اس کو لگ بھک پانچ ہمل ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے اچھے سے جو ہے وہ پودے میں ملا دیجئے اس کے بعد پودے کو دھوپ میں رکھیں اور یہ پندرہ سے بیس دن کے بعد کا ریزرڈ